مکہ میں اسی طرح وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو کیفیت یہ تھی کہ تمام مسلمانوں نے خفیہ طور پر مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو بڑی ہی شان بے نیازی کے ساتھ مشرقین مکہ کی بھیڑ سے بے خوف و خطن گزرتے ہوئے بیت اللہ کے قریب پہنچے نہایت اتمنان کے ساتھ تواف کیا دو رکعت نماز پر ہی اس کے بعد وہاں موجود ان سردارہ نے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کی لاش پر روئے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور بچے یتیم ہو جائے تو وہ آئے مجھے روک لے یہ سن کر وہ تمام سردارہ نے قریش سہم گئے اور ان میں سے کسی کو آگے بڑھ کر روکنے کی ہمت نہیں ہوئی اور یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خفیہ ہجرت کی بجائے علیل اعلان وہاں سے مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے مکی دور مسلمانوں کے لیے مظلومیت اور مشکلات کا دور تھا اس کے بعد مدنی دور آیا ہے جو مکی دور سے ہر لحاظ سے مختلف تھا یہاں مسلمان اب مشرقین مکہ کے مظالم اور آزار آسانیوں سے دور مسرور و مطمئن اور خوشگوار زندگی بسر کرنے لگے مشرقین مکہ کو مسلمانوں کی یہ نئی خوشگوار زندگی پسند نہ آئی چنانچہ انہوں نے متعدد بار مسلمانوں کو صفحہستی سے نست و نابود کرنے کی ٹھانی جس کے نتیجے میں بہت سے غزوات کی نوبت آئی ایسے میں ہر غزوے کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت شرکت کی شجاعت و بسالت کے بے مثال جوہر دیکھائے اسی کیفیت میں مدینہ میں وقت گزرتے رہا جنگ کا موقع ہو یا امن کا زمانہ سفر ہو یا حضرِ ہمیشہ ہر حالت میں اور ہر موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نیز صحبت و معیت میں پیش پیش رہے مزید یہ کہ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت کے فرائض بھی بحسن خوبی انجام دیتے رہے ترجمہ بے شک اللہ تعالی نے حق و عمر کی زبان پر اور ان کے دل میں رکھ دیا ہے ترجمہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یقیناً وہ عمر بن خطاب ہی ہوتے ترجمہ تم سے پہلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو اگرچہ نبی تو نہیں تھے البتہ ان کے قلب میں من جانب اللہ القا کیا جاتا تھا میری امت میں بھی اگر کوئی ایسا انسان ہو تو یقیناً وہ عمر ہی ہو سکتے ہیں ترجمہ اے ابن خطاب قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جب کبھی شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ فوراً وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اپنے جلیل القدر صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے جو مقام وہ مرتبہ تھا اس کا اندازہ مذکورہ بالاہ حدیث سے بخوبی کیا جا سکتا ہے موسیقی